تو پھر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے سہلے آج کے دن کے بڑی اہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سیداسی منیر کا الو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جوانوں اور افسران کے ساتھ نماز ادا کی آرمی چیف نے اگلے موڑشو پر تائنات جوانوں کے ساتھ عید منائی آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جوانوں کے بلند عظم اور حوصلے کو سراہا ہے تو آرمی چیف جنرل سیداسی منیر کا الو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا یہ بڑا اہم دورہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جوانوں اور افسران کے ساتھ عید کی نماز ادا کی ہے اب یہ وہ مناظر ہیں جو کہ آپ اپنے سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آرمی چیف نے اگلے موڑشو پر تائنات جوانوں کے ساتھ عید منائی اور آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جوانوں کے بلند عظم اور حوصلے کو سراہا ہے تو یہ وہ جوان ہیں ہمارے جو کہ ان موقعوں پر بھی ہماری حفاظت کے لیے یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس لیے آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے ایلوسی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ کیا اور ان جوانوں کے ساتھ نماز ادا کی نماز اید ادا کی اور پھر ان جوانوں کے ساتھ ہی انہوں نے اید منائی اور اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جوانوں کے بلند عظم اور حوصلے کو بھی سراہا ہے یہ مناظر بھی آپ نے سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوان کیا ہے نمائندہ خصوی اسلامباد صدیق ساجد صدیق اساہم دورے کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل ترجمان فوج پاکستان کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آرمی چیف جنرل سیداسی منیر نے جو اید ہے وہ لائن اف کنٹرول پر فوجی جوانوں کے ساتھ بنائی ہے حاجی پیر سیکٹر کا انہوں نے دورہ کیا جہاں پر افسران اور جوانوں کے ساتھ انہوں نے نماز کی ہید ادا کی اور ملک میں امن استحقام کے لئے دعا بھی کی گئی آرمی چیف نے شہدہ کی قربانیوں کو برپور خاجہ تحسین پیش کیا اور جوانوں کے بلند عظم اور حفظوں کو بس رہا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جوانوں کے لیے گھروں سے دور محاذ پر عید باعث سے فخر ہے کہ گھر والوں سے دور وطن کی حفاظت کے فرض کی ادائیگی زیادہ اہم ہے آرمی چیف نے کشمیریوں کی جدوجہد اعدادی کی حمایت کی عظم کا عیادہ کیا اور کہا کہ کشمیریوں کو قوم میں متعددہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خودرادیت ملنا چاہیے آرمی چیف نے کشمیریوں پر جو جاری بھارتی جبر ہے اس کی شدید مضمت کی اور بھارتی انتخابات کے بعد کشمیریوں پر ظلم و ستم میں اضافہ ہوا ہے یہ کہنا تھا آرمی چیف کا یہ بھی کہا کہ بھارت کے سیاسی مقاصد کے لیے فالس راگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ کتے میں امن و استحقام کا حامی ہے اور کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دیا جائے گا اور قوم کی حمایت سے دشکر کو بربور جواب دیا جائے گا اس سے پہلے لائن اپ کنٹرول پہنچنے پر پور کمانڈر راول پنڈی نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف اس موقع پر جوانوں اور آپسان سے عید بھی ملے ان کی بھارک بات بھی دی اور جوانوں کے بند حوصلے کو سراحا جی